اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی نئی ڈیش اور نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ سنیا رحمان آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربی جس کو ٹیرو روٹ بھی کہا جاتا ہے اور عربی بھی کہا جاتا ہے بہت ساری باتیں ہوں گی شروع کرتے ہیں تو عربی بنانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کونسی عربی کو لینا چاہیے اور کونسی کو نہیں لینا چاہیے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول عربی ہے یہ لمبی نہیں ہے دونوں طرف سے ایک جیسی ہے ایک عربی ہوتی ہے جس کی ایک سائیڈ موٹی اور ایک سائیڈ پتلی ہوتی ہے وہ آپ مت لیں کیونکہ وہ جو ہوتی ہے وہ گلنے میں ٹائم لگاتی ہے پکنے میں ٹائم لگاتی ہے یہ والی جلدی سے پک کر تیار ہو جاتی ہے آپ نے اس کو چھیلنا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ عربی کے ساتھ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ عربی کھانا پسند نہیں کرتے وہ ہے اس کی لیس لیس نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو کٹ کر کے اس کو نمک لگانا ہے اور نمک لگا کے اس کو کم از کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے کچھ لوگ کچھ اور طریقے یوز کرتے ہیں لیکن میرے لیے یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے کٹنگ کی آپ اس کو موٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور باریک باریک سلائسز میں بھی کٹ سکتے ہیں بہت باریک نہیں کرنا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو گھنٹے گزرنے کے بعد یہ جب میں نے اس کو نکالا تو آپ کو یہ لیس نظر آ رہی ہوگی یہ اب نکل چکی ہے اب اس میں کسی قسم کی کوئی لیس نہیں باقی اب آپ نے اس کو اچھی طرح پانی سے دھونا ہے اور پکانے سے کوشش کریں کہ پکانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اس کو دھو لیں اور اس کو اسی طرح کسی سٹینر میں ڈال کے رکھیں جہاں سے اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے پانی نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر اور یہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مرحلہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ اروی کھانا پسند نہیں کرتے بنانا پسند نہیں کرتے کیونکہ کیا ہے جی کہ اس میں لیس ہوتی ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں آتی تو یہ آپ کا مسئلہ میں نے سالف کروا دیا ہے اب ایک جو ہے مزدار سی ڈش پکنے جا رہی ہے یہ مزے کی بڈش بنے گی کہ آپ جو ہے گوشت کھانا بھول جائیں گے آپ گوشت کو سائیڈ پہ کر کے اس کھٹی اروی کی کڑاہی کو کھانا پسند کریں گے کوئی زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موٹا موٹا پیاز بھی کٹیں سٹائسز میں تو چلے گا آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے جب پیاز تھوڑے سے پک جائیں براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو اس ٹائم پہ آپ نے دو لسن کے جوے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا کاٹ کے ان کو پیاز کے ساتھ ہی فرائی ہونے کے لیے ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیچ میں آ جائے تنہائی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لئے آپ نے اس کو جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے آپ نے اس کو لگنے نہیں دینا جلنے نہیں دینا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو ایک پروپر ٹائم پر جو ہے وہ اس کو جو ہے پروپر ٹائم پر اس کی ایک کوکنگ کو جاری رکھتا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیے تقریباً دو بڑے سائز کے تھماٹر یہ بھی اسی طرح آپ کو باری کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ نے اس کو اسی طرح اچھی طرح اچھی طرح ان کو بھی پکانا ہے تھوڑی طور پر اندر اور کچھ ایٹ نہیں کرنا دو سے تین منٹ اٹ ویسٹ آپ دیں ان سبزیوں کو تاکہ یہ ان کے ٹیسٹ آپس میں دوسرے کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو جائیں جب تھوڑی دیر آپ نے ٹماٹر کوئی بھی بنائی کر لی پھر اس میں آپ نے ایک پیالی پھٹا ہوا دائی دارنا ہے اور اس کو دائی میں ہی تھوڑی دیر ہم پکائیں گے اور ساتھ اپنے مسالے بھی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں اپنے مسالے ایٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹن چیز کیوں کہ ہم نے اروی کو بہت سارا نمک لگا دیا تھا تو اس کا ٹیسٹ نمک کا آرڈی اس کے اندر آ چکا گیا اروی کے اندر تو ہمیں نمک کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس میں لال مٹ اور ہلدی پاورڈر کو ڈالنا ہے ہلدی آم کھانوں کی نسبت اروی میں زیادہ ڈالتی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے ان مسالوں کو بھی دہی کے ساتھ ہی بیچ میں ڈال لینا ہے اور ان کو تھوڑی سی دیر اور پکانا ہے اور اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں جیسے ہم مسالہ بھونتے پہ پانی ڈالتے ہیں آپ نے اس کو اسی میں پکانا ہے اس وقت تک پکانا ہے آپ نے اس کو جب تک جو ہے وہ آپ کا جو تیل ہے وہ اوپر نہ آجائے اور جو پانی ہے وہ ذرا خوشک نہ ہو جائے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے جو یہ سارے کھڑے مسالے ڈال دیئے تھے اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے ہم کریں گے ان کو گرائنڈ تو جب تک میں ان کو گرائنڈ کر رہی ہوں آپ جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک میں ان کو گرائنڈ کر لیتی ہوں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں اور آپ میری ساری نئی ریسیپیز اور آرشن کرافٹ کے پروجیکٹس کو دیکھ سکیں کچھ مس نہ ہو جائے اب ہماری جو سارا ہمارا مسالہ تھا جس میں ہم نے پیاس، لسہ ندرہ، ٹماٹر، دہی اور لال مچ اور ہلدی پاودر شامل کیا تھا وہ سب کچھ جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پکایا جو سارا پروسیجر ہم نے کیا وہ سارا ہم نے کرنے کے بعد اس کو کر دیا گرائنڈ کوئی پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی ہے گریوی اس کے اچھی بین جاتی ہے اور یہ بڑی اچھی سموت سی زبردستی گریوی تیار ہے آپ کی اب ہم نے اس موقع پر اپنی جو ہماری اروی تھی جس کو ہم نے ڈرائے کر لیا تھا سٹینر میں ڈال کے وہ اب ڈرائے ہو چکی ہے اور اب ہم نے ساتھ ہی اس میں سوکھا دنیا شامل کیا اور اب ہم کریں گے اس کی بنائی اس ٹائم پر اس کی بنائی بہت امپورٹنٹ ہے مسالوں کے سب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس کے اندر آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں نمک لگا ہوا ہے تو اگر ہم جلد بازی کریں گے تو جو نمک کا ٹیسٹ جو ہے وہ رہ جائے گا اور باقی مسالوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے تو اس لئے جو ہے آپ نے اس کی بنائی اچھی طرح کرنی ہے کم از کم چار منٹ سے لے کر سات آٹھ منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے لگنے نہیں دینا لیکن آنچ تیز ہونی چاہیے اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے اب اس موقع پر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تقریباً آدھے سے ایک لیٹر پانی آپ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے کہ آپ کی کتنی عربی ہے آپ اس حساب سے اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں میری پاس کیونکہ تقریباً تین پاؤ تھی تو اس لئے میں نے اس حساب سے پانی شامل کیا ہے بس اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے آرام اور عربی کو دینا ہے آپ نے پکنے اور بس اب آپ اس کو کور کر دیں آرمی خود با خود پکتی رہے گی اور آپ نے صرف اس وقت تک اس کو پکنے دینا ہے کہ جس میں عربی گل جائے اور جو ہے صرف ایک گریوی بچ جائے میں آپ کو اس کی تھکنس دکھاتی ہوں ابھی عربی کے اس کی تھکنس کیسی ہونی چاہیے اس عربی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے صحیح معنی میں اگر آپ کو کھٹی عربی کا مزہ لینا ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور کیوں ہی اس میں آپ کو گوشت ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں پہلے ایسی تھکنس ہونی چاہیے باقی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بعض لوگ اس میں مٹن ڈالتے ہیں یا آلو ڈالتے ہیں آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں اتنی زیادہ مزے کی اور زبردست قسم کی ڈش بنتی ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کی کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور بڑے تو کیا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے گھر کی ایک اپنی ذاتی طور پر ایک بہت ہی گھر والوں کی فیورٹ ڈش ہے یہ تو بس جی اب ہماری تیار ہے آپ اس کو گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں یہ ہر لحاظ سے مزے کی لگتی ہے گارنشنگ کے لئے آپ اس میں دھنیا مرچیں جو آپ کا دل کر ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ انکریڈینٹ جو تب ڈلتا ہے اس کے اندر جب یہ پک جاتی ہے اور آپ اس کو سرو کر دیتے ہیں سرو کرنے کے بعد آپ سرونگ کے ساتھ ہی آپ اس میں رکھتے ہیں لیمنز لیمو اور یہ لیمو اسی طرح آپ نے اوپر نچوڑ کے اس کے ساتھ کھانا ہے تو وہ جو ہم نے بیچ میں دہی ڈالا تھا اور ٹماتر ڈالے تھے بڑے بڑے سے دو اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیجئے گا تو وہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا ان ساری چیزوں کا ملکہ ایک جو کھٹاس کا ٹیسٹ آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ویڈیو میری آپ کے لئے واقعی فائدہ بن ثابت ہوئی ہے تو تھمز اپ بنتا ہے اور سبسکرائب ضرور کریں بیر آئیکن کو پرس کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ